سینٹ جوزف کیتلک کتھیڈرل راولپنڈی سے آپ سب کو آصف ایوب کا سلام ہائیں کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل چھٹا باپ 49 سے 42 آیت تک اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا وہ دونوں گڑے میں نہیں گریں گے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد کی مانند ہوگا تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اور اس شیطیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر تنکہ جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں جب تو اس شیطیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے اے ریاکار پہلے شیطیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین عزیز مومنین آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں ہوں فادر ندیم جان شاکر مقدس پالوس اصول اپنے پہلے خط تیمہ تاؤس کے نام کا آغاز کچھ یوں کرتا ہے پالوس کی جانب سے جو ہمارے بچانے والے خدا اور ہمارے آسرا مسیح یسو کے حکم سے مسیح یسو کا رسول ہے مقدس پالوس اصول خدا کے نام سے رسول ہے خدا نے اسے اختیار بکشا ہے وہ اپنے آپ پر توقل نہیں کرتا وہ اس عظمت کا بکار اپنے آپ کو نہیں دیتا وہ اپنی ساری منادی کے بلاوے کو خدا کی عطا سمجھتا ہے بلاوے کو قبول کرنا اور بات ہے مگر بلاوے کے لیے تاہیات شکر گزار ہونا دوسری بات ہے مقدس پالوس اصول لکھتا ہے میں اپنے قوت بکشنے والے یعنی ہمارے خدا اندیس مسیح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے امانت دار سمجھ کر خدمت پر مقرر کیا ہم بھی مقدس پالوس کی بلاہت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں یہ تمام خدا کا فضل ہے یہ خدا کا بلاوہ ہے یہ خدا کا کلام ہے یہی خدا کی مرضی ہے خدا ہمارا بچانے والا ہے جب مقدس پالوس یہ الفاظ لکھ رہا تھا تو اس وقت رومی شہنشاہ نے اپنے آپ کو دنیا کا بچانے والا لقب دے رکھا تھا اس لیے مقدس پالوس واضح کرنا چاہتا ہے کہ صرف خدا مند یسو ہی ہمارا بچانے والا ہے مقدس پالوس لکھتا ہے کہ خدا مند یسو ہماری امید ہے ہمیں کبھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یسو دنیا میں خطاکاروں کو بچانے کے لیے آیا ہے خدا کی معافی ان کے لیے موجود ہے جو اسے پانا چاہتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں تب ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار تھے اگر ہم پاک ہیں تب ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ گناہ کیا ہے خدا مند جس نے اعزاء دینے والے پالوس کو بچایا وہ ان کو بھی بچا سکتا ہے جو توبہ کریں گے اور ایمان سے اس کو دیکھیں گے آج کی انجیل میں یسو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کیا اندے کو اندہ راہ دکھا سکتا ہے کیا وہ دونوں گھڑے میں نہیں گریں گے ہم جو کے استاد اور مذہبی رہنما ہیں ہمارا غرور تکبر لالچ حسد خودنمائی اور خودگرزی ہمیں اندہ بنا سکتے ہیں ایسی صورت میں ہمارا بھی حال اس اندے جیسا ہوگا جو اندے کو راہ دکھاتا ہے آج کل بے شمار سیمینارز اور کورسز منقد ہو رہے ہیں جن میں عالم اور حکمت سے معمور افراد کو لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے کیا وہ حقیقی طور پر تمام سچائیوں سے باخبر ہوتے ہیں ہمیں خدا کے کلام کا پرچار کرنا ہوتا ہے کیا ہم کلام کی سچائیوں سے مکمل واخفیت رکھتے ہیں آج یسو ہم سب سے ان الفاظ میں مخاطب ہے تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اور اس شتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر تنکہ جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں جب تو اس شتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے اے ریاکار پہلے شتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا اکثر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ایسے ہی دیکھیں جیسے خدا ہمیں دیکھتا ہے تو شاید ہمارے اندر احساس برطری کی سوچ کچھ کم ہو جائے دوسروں کی زندگی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کلیسیا مختلف مذہبی جماعتوں ہر چیز اور ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان کی زندگی میں اس سے بھی بڑی بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلیسیا خطاکاروں اور راستبازوں کی جماعت ہے لیکن خدا ہماری کمزوریوں میں مدد کرنے اور ہمیں نیا جیون دینے کے لیے تیار رہتا ہے آئیں نیا جیون پانے کے لیے ہر عیب جوئی سے کنارہ کریں اور یسو کی اس ہدایت پر عمل کریں عیب نہ لگاؤ تاکہ تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے موچرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی موچرم نہ ٹھہرائے جاؤگے بری کرو تو تمہیں بھی بری کیا جائے گا آمین موسیقی موسیقی موسیقی